موسیقی ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیان کی ہر مرد پر اس کو امید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی اس طرح اس کے ہاں یہ کئی بات دیکھیں سے دیکھنا ہو گئی اس کی بیوی کے ہاں کلی وہ الادت مطبقہ تھی وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں کل لگتی پیدا نہ ہی جائے سیطان نے اس کو پہکایا چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب بھی لگتی پیدا ہی تو وہ اپنی بیوی کو دلاغ دے گا اس کی کچھ شہنی پر غور کریں بھلا اس نے بیوی کا کیا کچھو دارت کو سویا تو اس نے عدیب و غریب خواب دیکھا اس نے دیکھا کہ قیامت پرپا ہو چکی ہے اس کے دناب بہت زیادہ ہیں جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے لہٰذا پرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اس جہنم میں جانے سے روک کیا پرشتیوں سے لے کر جن سے دروازے پر چلے گئے وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی گرز یہ کہ پرشتے اسے جہنم پچھے دروازے پر لے گئے مگر وہ ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوت بنتی چلی گئی اب ساتھوں دروازہ باقی تھا پرشتے اس پر لے کے اس دروازے کی طرف تل دیئے اس پر گھبراہت تاری ہوئی کہ اس دروازے پر میرے لیے رکاوت کون بنے گا اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس میں کی تھی غلط تھی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا انتہائی پریشانی اور خوف و دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھن چکی تھی اور اس نے رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دوا کی اے اللہ مجھے ساتھ میں بیٹی عطا فرما اس لیے جن لوگوں کا قضائے و قدر پر ایمان ہے انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر تنجیدہ خاطر ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے ایمان کی کمزوری کے سبب جن بدعقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہوں جسر آسر غلط ہے اس میں بیویوں کا یا خود ان کا کوئی عمل دخل نہیں بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہیں پیدا کرنے والی ہستی تو صرف اللہ وحدہو لا شریف ہے وہی جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے ایسی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر راضی ہو اللہ تعالیٰ نے سورہ شورہ میں اشارت فرمایا ہے آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹھیں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے وہ بڑے علم والا اور کاملے قدرک والا ہے سنہری کتنے سے بے بھر 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 موسیقی